بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سماعت کے لیے بیرسٹر گوھر علی راوف خسن اور اکبر ایس بابر سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے پنجاب اور اسلامباد میں تاخیر سے متعلق کیس الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور کمیشنر کیس کی سماعت بھی 22 اکتوبر کو ہوگی گزشتہ سماعت پر الیکشن کمی بانی چیئرمنٹ کے لیے ڈیالا جیل میں ویڈیو لنک کی سہولت نہ ہونے پر پی ٹی سیل اور پی ٹی اے سے جواب طلب کیا تھا 22 اکتوبر کو بانی چیئرمنٹ کا بیان بھی کلم بن کیا جائے گا سربرا بلوچستان نیشنل پارٹری سردار اختر منگل کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اسلام آباد میں مرانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد بیڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر منگل کا کہنا تھا کہ آئین کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہوتی ہر شہری کا حق ہے آئین میں ترمیم بارز کو پتا ہو تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے رانماؤں کو پتا ہو سوال یہ ان ترمیم کا سربرا کون ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی مرک میں ایسی جمہوریت نہیں ملے گی یہاں پر جو بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں انہوں نے بھی ریفرینڈم کروایا ایک ماہ سے ہنگامی صورتحال ہے آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہے ہم اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے وزور طاقت کرائی جانے والی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اختر منگل کا کہنا تھا کہ مصابدہ مختلف ایک ساتھ میں شیئر ہو رہا ہے مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر ہم نے مذاکرات نہیں کیے ایسی کون سی ایمرجنسی ہے جو رات و رات خفیہ ترمیم کی ضرورت پڑ گئی ایسی کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنا حکمرانوں کے لئے بائی سے شرم ہے ماں بیٹوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کا کہتے ہیں چیئر میں بیپس پارٹی بلاو بھوٹر زرداری کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ساتھ نہ دیا تو نون لگ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر قانون سازی کریں گے ہماری کوششیں ناکام ہوئی تو ملکی اسلامتی استحقام اور جمہوریت کے لئے دعا مانگنی چاہیے اپوزیشن نے تمام راستے بند کیے تو ہمیں ناپسندیدہ راستہ اپنانا ہوگا متنازع طریقے سے فاقی اور صبائی سطح پر بینچ بنانا پڑیں گے اب مزید سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا حیدر آباد میرسانیہ کارساس کے حوالے سے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاو بھٹوزدالی نے کہا کہ پیپس پارٹی کا آئین تنمیم کم سفدہ قومی اسمبلی میں پیش کروں گا ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا آئین ادالت بنانا پڑے گی نام آپ رکھیں مطالبہ ہمارا رکھیں کہا گیا آئین ادالت نہیں ہوگی بینچ نہیں ہوگا میں نے کہا بنا لیں بلاو بھٹوزدالی نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز جسا نے فیضہ باد دھرنے کا بہت درانہ فیصلہ دیا جسٹس قاضی فائز جسا نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتے تھے ماضی کے تمام چیپ جسٹس نردر فیصلے دینے سے ڈرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت محنت کر لی درمیانی راستہ بھی نکالا اور کیا کر سکتا ہوں پی ٹی آئی والوں نے کہا قاضی فائز جسا نہیں ہوگا مولانا کے کہنے پر آئینی بینچ کی تجابیز پر اتفاق کیا چیئر میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ پہلی بار اتفاق کے رائے سے قانون سازی ہونے جا رہی ہے آج آت آخری بار مولانا سے ووٹ دینے کی دخواست کروں گا سیاسی جماعتیں آج کے بجائے مستقبل کا سوچیں پاکستان کے سیاسی سپیس میں سب کھیل رہی ہیں اسلامباد سے اب واپس آئینی عدالت بنا کر ہی آؤں گا نیو سٹوڈیو سے پھل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے K26 News